سریع کال کیسے ہیں آپ اور ہم آگئے ہیں لائیو جیسا کہ ہم نے کہا تھا آن لائن جیسا ہم نے کہا تھا بھائی صاحب آپ سے دو بجے لائیو ملیں گے سب سے دو بجے کا لائیو شروع ہو چکا ہے جو لوگ جوائن کر رہا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں اور سوال اپنے پوچھ سکتے ہیں رائٹ اور سوال شروع کر سکتے ہیں جناب بتائیے کیسے ہیں آپ لوگ سب بڑیا سب ٹھیک ہم بھی فیل ٹھیک کر رہے ہیں اب بکھار نا کے برابر ہے رائٹ میں تھوڑا بہت تھا لیکن ہم دوائی کھا رہے ہیں تو بیٹر ہیں کافی بہتر ہیں ہوپلی کل تک بکھار جو ہے وہ نیس تو نابوت ہو جائے گا ہے کی نہیں فیلک مچ بیٹر فریش پوری طرح سے ہوش میں سو اب بات کرتے ہیں آپ کے پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں پا جی بی پی ہونا نارمل نہیں آ رہا what to do گوپی سنگ جی بی پی اگر آپ کا 130 by 90 ہے تو ٹھیک ہے سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے اگر آپ کو سٹریس ہے تو بی پی نارمل نہیں آئے گا ریلیکس کریے ڈیش ڈائیٹ فالو کریے نمک کم کر دیجئے تھوڑا بہت فائبر بڑھا دیجئے سالیڈ سلاد سلاد کی کونٹیٹی اپنی بڑھا دو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا do that don't worry about blood pressure as of now trend دیکھو اگر آپ کو سٹریس ہے trend دیکھو کہ صبح شام دوپیر رات کتنا رہتا ہے trend matter کرتا ہے اوکے اور باقی بی پی کے بارے میں میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں don't worry چنتہ نہ کرو خوش رہا کرو میں نے پتا تو انہوں ڈرا دین دینے لوگ کے ہوئی رو ایک سو چاڑی بی پی کی ہو جوگا کچھ نہیں ہوں دا ایک سو تی بی پی کی ہو جوگا ہو جوگا ہو ہو جوگا کچھ نہیں ہوں دا انہوں نے چنتہ نہ کرو ہاں جی رونی جی as i tried i'm feeling much better thank you suraj جی thank you rocky جی sir calcium tablet روز لینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے جی کوئی پرابلم نہیں ہے calcium tablet روز لے سکتے ہیں سب لے سکتے ہیں بلکہ روز لینا چاہیے آپ کو کھانے پینے میں calcium آپ کا دودھ دائی پنیر لسی چھاچ انڈا چکن مٹن کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اگر soya لے لو soya milk لے لو calcium باقی کھانے پینے کیلے میں اس میں اس میں calcium ہوتا ہی ہے تو جو لوگ نہیں زیادہ کھانا کھا پاتے بہت ہی hostile ڈائیٹ ہے بہت ہی simple ڈائیٹ ہے calcium ہم لے سکتے کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے کوئی اس میں stone نہیں ہوتا کوئی اس سے abnormality نہیں ہوتی درو مت پانی پیا کرو بس ٹھیک ہے بلکل چنتہ مت کرو kidney stone کیوں ہوتا کیسے ہوتا جاکہ میرے ویڈیو میں دیکھو اگر آپ simple سی بھڑکا ہو ہے ایسا ہے lemon Leon جی احمد جی pimple کے اوپر پوری سیری سے ہماری ضرور دیکھئے دو باتے ابھی ہم بتا دیتے ہیں نمبر ایک ایک تو آپ ریگولر والی کریم شروع کریے جس کا نام ہے benzoil peroxide شروع کریے 2.5% اگر وہ سوٹ نہ کرے result آئیں گے ہفتو مہینوں میں pimple اسی سمیں ٹھیک کرنا کریں 5% پہ جا سکتے ہیں اس سے بھی تو لائکول ایسیڈ پہ جا سکتے ہیں 6% پہ روٹین کے لئے ہمارے چینل پہ ایک نی والی پوری سیریز کو دیکھئے ٹھیک ہے بڑی ایسے ہو جائے گا نیچے لنک آئے گا ایک نی کا how to lose weight اور وہ بھی فاسٹ سلاد کھائیے میڈم بھائی صاحب ٹھیک ہے جتنا زیادہ کھاؤگے آپ سلاد اتنا کم ہوگا آپ کا وزن ٹھیک ہے روٹی کر دو آدھی رائس کر دو آدھے سلاد کھاؤ کھانا بند کرنے سے وزن نہیں کم ہوتا کھانا بند کرنے سے میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے اور ملے وائٹامین سلاد اور فروٹ وہ دبا کے کھائیے وزن کم ہوگا جلدی کم ہوگا اس کے علاوہ پانی 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 پیجئے پانی سے بھی وزن کم ہوگا چائے کافی پی سکتے ہیں گیس ہوتی کم پی اور دس منٹ صبح اور دس منٹ شام کو ورج شروع کریے گن کسی اور چیز سے کوئی دوا کوئی سپلیمنٹ کوئی پگلی چیز مت لے لی اتنا کر کے دیکھو دو مہینے ایک مہینہ پھر مجھے آکے thank you بولنا ٹھیک ہے سر میرا انٹسٹائن لیک ہو گیا یہ کیا ہوا بھائی سا سر میرا انٹسٹائن لیک ہو گیا کمال جی انٹسٹائن لیک ہو گیا کیا ہوتا ہے آپ کو لوس موشن ہو ہیں انٹسٹائن تو آپ کے پیٹ کے اندر ہو گیا تو آپ کرنا پڑے گا انٹسٹائن میں چھے ہو گیا پرفوریشن ہو گیا تو that is an emergency اس میں تو آپ کرنا پڑے گا اس کو بن موشن کوئی بڑی بات نہیں ہو تو ڈائیریا پہ ہم نے ویڈیو بنا آیا ڈائیریا is very simple does not need treatment only fluids and rehydration only ORS ORS Electrols chronic diarrhea totally الگ چیز ہے اس پہ ہمارے ویڈیو ہے تو کیا لیک ہوا آپ کا کمل جی ایسا موقع ملتا ہے جب پہلا سوال ڈالنے کا استعمال اچھے سکر میرے بھائیو اپنا question پہلے سے لکھ رکھو اور ایسا لکھ رکھو کہ آگلے دو بندوں کو دکھا کے بھائی سمجھ آرہی یہ میرا سوال کیا ہے کیونکہ ایسا آدھا سمجھ میں آئے گا تو جواب بھی آپ کو ایسا آدھا ملے گا ہے کی نی تو question صحیح سے لکھ رکھو اور minimum words میں لکھ رکھو کیونکہ اس کا limit ہے نا ایک sentence میں کتنا آتا ہے اور پھر جیسے آتا اسے copy paste کر دو ٹھیک ہے اوکے red rashes on face اوزمہ جی ایسا ہے red rashes بہت سارے کارنوں سے آسکتے ہیں بہت زیادہ آپ نے harsh face wash use کر لیا اس سے بھی آسکتے ہیں بہت acne ہو گئے اس سے بھی آسکتے ہیں اور actual کسی infection سے بھی آسکتے ہیں جیسے مان لیجی آپ کو fungal infection یا allergic reaction allergic کوئی بھی چیز مان لیجی آپ کو اس طرح کی تقیت ہو گئی تو ان سب سے آپ کو red rash آسکتے ہیں تو آپ کو ایک باری اپنے ڈاکٹر کسی بھی medical practitioner کو دکھا دیجے یا best option dermatologist کو دکھا دیجے red rash کیا ہے یہ والے کیوں ہے ایک idea مل جائے گا جب آپ کو کارن پتا چلے گا تب ہی علاج ہو پائے گا meanwhile جو sarvagenic treatment ہے وہ ہے do not touch do not touch and دوسرا sarvagenic treatment ہے moisturize plain simple calamine lotion اس کے اوپر لگائیے دن میں دو سے تین باری اس کو touch مت پانی زیادہ پی جی انٹی آکسیڈنٹ زیادہ خائیے ان سے ہوگا آپ ریڈ ریش اپنے آپ دیرے دیرے شانت اگر کچھ allergic لگ رہا خجلی ہو رہی ہے تو منٹر LC یا ایسی کوئی دو جو انٹی allergic ہوتی ہے ایک دن میں ایک بار رات کو سوتے سمیں ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں یہ سب آپ کو ڈاکٹر سے مل جائے کوئی دکھت نہیں کلین بیوٹرول بہت بات کوشن آرہا ہے اس پہ لگتا ہے ویڈیو بنانا ہی پڑے گا کلین بیوٹرول کے بارے میں یہ ہے دیکھئے کلین بیوٹرول جو ہے یہ بی ٹو ایگون کہ آپ کے باڈی کے اندر ایک ہوتا ہے ایڈرینلین سنے ہوگا آپ نے بھائی صاحب ایفی نیفرین ایڈرینلین راش ہوا مجھے مضا آ گیا سو ایڈرینلین اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو اسطما میں استعمال ہوتی ہے دوائیں ایڈرینلین ایفی نیفرین کے جیسے جو کہ آپ کے سانس کی نلیاں کھول دیتے ہیں آپ کے شریر میں زیادہ اوکسیجن جاتا ہے آپ کے شریر کا سیمپتیٹک سیسٹم جو ہے سیمپتیٹک سیسٹم اپنے دو سیسٹم ہوتے ہیں سیمپتیٹک اور پیرا سیمپتیٹک میں نے سمجھایا تھا سیمپتیٹک ہوتا ہے جب بھی آپ کو فرائٹ اور فائٹ والا ریسپونس کرنا ہے جیسے توڑنا ہے بھاگنا ہے کسی سے پچنا ہے کچھ ایسی ریسپونس تو سیمپتیٹک سیسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب سونا ہے یا جب آپ ڈائیزیشن کرنا ہے کھانے کے بار پیرا سیمپتیٹک سیمپتیٹک سیسٹم کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کے جتنے بھی اوکسیجن سپلائے بڑھا دے گا آپ کے لنگز سانس کی نلیاں کھول دے گا آپ کی دل کی دھڑکن آپ کی بلڈ پریشر آپ کا سارا سسٹم بڈی کا تیج چلنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا میٹابولیزم بڑھ جائے گا بھائی صاحب جب آپ مان لو اگر آپ کو روج کوئی ڈرائے روج کوئی دھمکائے روج آپ کے پیچھے چاکو لے کے بھاگے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ روج دھڑکن بڑھے گی روج یہ ہوگا وہ ہوگا تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا ویسی کلین بیٹرول ایک سیمپتو میمیٹک ڈرگ ہے جس سے آپ برونکو ڈیلیٹر اکسیجن زیادہ دھڑکن بڑھی یہ دھڑکن کم ہوتا لیکن ویٹ لاؤس کے لئے اس کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا یہ غلط ہے کیوں although bodybuilders اس کو کافی یوز کرتے ہیں cutting cycle میں ایک سیسٹر ایک چیزوں میں بات سمجھئے بھائی ساہب آپ اپنا already blood pressure بڑھا رہے exercise کر کے already آپ دوڑ رہے بھاگ رہے اور اوپر سے آپ دو لے رہے ہو سو آپ اپنے سسٹم کو over exert کر رہے ہو right you can have a problem of high blood pressures you actual آپ کا heart thick ہو سکتا ہے hypertrophic cardiomyopathy ہو سکتا ہے وہ آپ کیا ہے یہ بیماری کے بارے میں الگ سے ویڈیو ہے HCM left ventricular hypertrophy by doctor جب heart موٹا ہوتا جائے گا موٹا ہوتا جائے گا تو بیچ کی جگہ کم ہوتی جاتی تو pump کیسے کرے گا سمجھ خون ہی کم بھرے گا ultimately یہ بہت side effect چیز ہیں اس لئے اس کو limited use کرا جاتا ہے وہ بھی ان patients میں جن کو asthma ہو asthma so only in asthma clenbrutrol and other kind of drugs جو کہ sympathomimetic ہے is used اور it is اسی چیز کے لئے یہ legally approved ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں کیا بولا ہے دوسرا یہ انہوں نے پوچھا ہے cloford 25 on sperm cloford 25 دیکھئے basically ایک ovulatory stimulant ہے یہ بھی ایک طریقے کا estrogen receptor modulator ہے ٹھیک ہے اس کا sperm سے کیا لینا دینا یہ پوچھنا چاہا رہے ہیں دیکھیں جب estrogen receptor modulator آپ کھاؤ گے تو آپ estrogen levels estrogen بڑھ جائیں جن کو fertility pregnancy نہیں ہوتی ان کے لیے وہ دوا ہے یہ sperm سے کوئی لینا دینا خاص نہیں ہے اگر آپ women ہیں جیسے female جن کو estrogen کی کمی ہے یا مان لی جن کو pregnancy نہیں ہوتی ہے PCOD ہے ان میں ایسے ہی یا اس سے similar دمائیں پر ڈیپنڈنگ اپن ڈیر سیچویشن گائنے کولوجیز دیتی ہیں تو کلو فڈ ایک ہوئی ہے اس سے سٹیمولیٹ ہوتا ہے تاکہ ovulation ہو سکھے ovulation ہو pregnancy ہو تو پورا process ہے وہ ہے نا تو اس کا as such sperm سے کوئی خاص نہیں ہے بٹ اس کا لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا sperm والے اگر بھائی صاحب لے رہے ہیں تو یہ females کے لئے important males کے لئے sperm میں کوئی لینے دے نہیں ہے سر chin اور cheeks پہ thin hair and pimple scar کو کیسے ختم کریں گگندیب جی اگر چن اور cheeks پہ ایسی چیزے آ رہی ہیں بار بار تو آپ بہت بار یہ problem ہوتا ہے hormonal imbalance سے ٹھیک ہے females کے اندر جب estrogen زیادہ ہوتا ہے تو ایسے side effects آتے ہیں ہاں یہ clofid 25 ہوتی ہیں ان کا اچھی بات ہوتی ہیں یہ selective estrogen receptor ہوتے ہیں تو یہ کئی بار endrogens کو stimulate نہیں کرتے تو hair growth ان سے side effect میں نہیں ہوتے لیکن یہ انہی کو دیا جاتا ہے جن میں estrogen کم ہے آپ کے case میں آپ کے testosterone زیادہ ہے وہ بڑا problem ہے ناکی کی estrogen کم ہے تو ہم estrogen بڑھا دیں گے تو problem solve نہیں ہوگا ہمیں پورا hormonal proper balance کرنا پڑے گا ہمیں آپ کو جو اس طریب کے چیزوں کے لیے ایک ultrasound کرائی اپنے ovaries کا کہیں اس timing پہ پتہ کریے اگر کوئی polycystic component ہے تو پھر آپ کچھ cycles لے سکتے ہیں oral contraceptive کے 4-5 cycles سے 4-5 مہینوں میں کافی best result ملتے ہیں اور یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کئی بار 4-5 مہینوں کے باد اس کی آگے ضرورت نہیں پڑتی obviously تھوڑا صاحب کو skin care پہ دھیان دینا پڑے گا اس کے لئے skin care routine ہماری follow کریے ٹھیک ہے اس سے better option نہیں ہوگا آپ کے پاس تو یہ ہوئی بات 1 2 question بیچ میں کیسے چھوڑی ہے سر میں پانی جتنا پانی پیتا ہوں اتنا اور almost اتنا urine پاس ہوتا ہے daily is سوڈیم پچیس ہزار یہ کیا لکھا ہے سوڈیم پچیس ہزار پوٹیشیم بارہ سو کاربو ہیڈریٹ فیٹ پچاس سوڈیم پتہ نہیں کیا لکھا ہے ہاں نہیں اس میں کوئی دکھت نہیں امیش شرمہ جی آپ جتنا پانی پیتے اتنا urine پاس ہوتا یہ بلکہ بہت آئی دیکھ لیتا ہوں ایک بار اور کوئی مستو نہیں ہوا یہ تو تیسرا ہا پیمپل کا ہو گیا لوس ویٹ ہو گیا ریش بھی ہو گیا چن بھی ہو گیا بروکن بون ہینڈ کی کیا کھاؤں دودھ دائی پنیر لسی چھاچ انڈے چکت مٹن بھائی ساہب you need کیلشیم you need پروٹین آپ کی بون بنیں گی کیلشیم سے پروٹین سے اور کسی سے نہیں بنی گی ویٹامین ڈ آدھے گھنٹا دھوپ میں بیٹھ سبح 8 وجے سے پہلے یا پھر ویٹامین ڈ سپلیمنٹ لیجیے جو ڈاکٹر نے 99.9% دیا ہوگا اگر آپ اچھے ڈاکٹر پاس پہلے تین ہفتے بہت ضرور یہ کچی جڑ جاتی ہے نا ہڈی پہلے ہفتے میں جڑ جاتی کچی وہ کچی جڑی ہوئی ہڈی کو بھی ہلا دوگے تو گڑ بڑ ہو جائے گی تو don't move your limbs ok so آپ کیلشیم زیادہ کھائیے اور دودھ دہی پنی لسی ڈی 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 can you explain your minimum protein requirement in 24 hours is 1.2 kg per kg body weight in one day اگر آپ 80 kg کے ہو تو 100 kg کا 100 g protein لینا ہے 100 gg protein کتنی بڑی بات ہے بھائی صاحب بتاؤ 50 100 g 200 g soya خالو آپ چھوڑو باقی سب دنیا بھر کو چھوڑ دو 200 g soya خالو ڈال خالو soya چاپ خالو soya milk پیلو آپ کا 80 g 100 g اسی میں ہو گیا تو کونسی بڑی بات ہے 100 g protein پورے دن میں پوری کرنا vegetarian ڈائیٹ سے چھوڑو soya کو آپ کھالو chicken کھالو آپ chicken کتنا کھالو آدھا کلو chicken کھالو روز آدھا کلو chicken 500 g میں کتنا ہو گیا 100 g protein ہو گیا ہے آپ کا 10 kg chicken صوبے دوپیر شام کھا نہیں سکتے کھا سکتے دودھ پیلو آپ آپ دودھ پیلو ٹونڈ والا پیلو چلو ڈبل ٹونڈ پیلو آپ ڈبل ٹونڈ دودھ میں ایک لیٹر میں آپ کے around 30 g g protein ہے 2 لیٹر پیلو دن میں کتنا ہو گیا 70% ہو گیا 2 لیٹر دودھ پینے میں میں کیا ہے پانی کے جگہ دودھ پیلو بھائی صاحب کوئی بھی اپنا پروٹین پورا کر سکتا ہے بہت سارے آپشن ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو دیکھنا آپ کو کونسا سوٹ کرتا ہے یہ غلط دھارنا ہے کہ میں اپنا پروٹین نہیں پورا کر سکتا اور ایسا بلکل نہیں ہے کہ پروٹین کام کر دوگے تو ہفتے میں دو بار ایکسرسائز کروگے تو چل جائے ہفتے میں چاہے ایک بار ایکسرسائز کرو دیلی کا پروٹین پورا کرو مسل لاؤس نہیں ہوگا اب پچھلے ہفتوں میں ہم نے ایک ہی بار ایکسرسائز کیا ہم کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہم کیا کرے کارڈیو کر لیتے ہیں بیچ میں جو ہم آپ کو بولتے ہیں دس منٹ کا وہ دس منٹ ہم بھی کر لیتے ہیں بیچ بیچ میں لیکن وہ ایکسرسائز جو مسل بیلڈنگ ایکسرسائز ہے اس کو سامنہ ذرا سامنے لگتا ہے نا اس کو ہاں ہے سامنے لگتا ہے نا اس کو سرکھا ہے اس کو آرما ہے اس کو سکھائیں اس کو گرائنڈ کریں اس کا پاودر بنائیں اور اس کو کھائیں تو تو آپ کا کیلشیم بڑھیا ملے گا یہ بلکل سچا ہی ہے اس میں کوئی دھو رہائے نہیں ہے بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایڈیبل چیزوں میں نہیں آتا تو لوگ نہیں کھاتے نہیں کرتے لیکن اس میں کیلشیم اچھا ہے کھا سکتے ہیں اچھا اچھا نہیں کھایا جاتا کھا سکتے ہیں that's my opinion okay ایسا کوئی میڈیکل اپنین نہیں ہے Does lower body fat percentage between 7% to 8% you're maintaining throughout year is safer body please explain KBB SOS good 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 Vandmaji thanks for giving references ideally low body fat percentage should not be maintained throughout the year because fat کا ایک ادیش ہے آپ کے شریر میں آپ کو اور سب کو سمجھنا چاہیے you are not supposed to carry 0% fat all over the world because ایسی کوئی چیز جو آپ کے شریر میں ضرورت نہیں ہے وہ بھگوان اپنے کم کرتا جاتا ہے جیسے کہ آپ کی tailbone پونچ کی ضرورت نہیں ہے تو tailbone چھوٹی ہوتی گئی آپ کا appendix کی ضرورت نہیں ہے appendix چھوٹا ہوتا گیا canine teeth جو ہے ماس کھانا آپ نے بند کر دیا دنیا بھر میں کچھا بچھا canine teeth جو ہے وہ کم ہوتے گئے باقی teeth آتے گئے ابھی نہیں available ہاں ابھی available وہاں پوچھ لو ٹھیک ہے سو ویسے ہی جیسے آپ کا fat ہے چاہے آپ کا visceral fat ہو چاہے آپ کا باہر کا external fat ہو اس کا ایک importance ہے تھنڈ سے بچانا ہو یا insulation ہو shock absorbent fertility ہو سو ایک level minimum level of fat ہونا چاہے سو بہت ہی 0% تک fat لانا پورے سال میں you will have side effects کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سمیہ بتائے گا it's not advisable to do that all time ایک minimum رکھو 10%, 25%, 15% that is good 10% کے اس پاس 8%, 8% بیچ بیچ میں کبھی لے گئے آپ کے competition کے time پہ that is good اکے پورا سال maintain کرنا not the best کیا بولیں اس کو ٹھیک ہے not the best way چلو بہت بڑی بات ہے ایک 10 question تو ہوئی گئے ایک دو question وہی لے لیتے ہیں ہم ایک منٹ دیکھ لوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ question ہوگے بتاؤ چودہ question ہوگے یہاں پہ بڑھا پر اکنے کے لئے اچھا کھانا کھاؤ جو جتنا پانی پیے گا اتنا بڑھا پہ کم ہوگا مطلب کھانے پینے سہی رکھو گے تو یہ کونسا بڑھا پہ تو سب کو آئے گا یار ایکسپریمنٹ ویدھ ایکسپریمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے ایکسپریمنٹ ویدھ ایکسپریمنٹ کہہ رہے ہیں ہمارا نام لے لو اوکے چلو دوستو سکوینٹ ان چلرن سکوینٹ دکھو بہت یہ ہے آئی پرابلم ہے ایک آنکھ تھوڑی بھینگی ہو رہی ہے ادھر جا رہی ہے that kind of a thing it is because of muscular imbalance کئی بار وہ exercise سے ٹھیک ہو سکتا ہے go to go consult an ophthalmologist اور کئی بار نہیں ٹھیک ہوتا کئی بار اس کو procedure کرانا پڑتا ہے right allergic rhinitis six months I have already made a video on cold go and watch the video on cold allergic rhinitis پہ ویڈیو شاید نہیں ہے بنا دوں گا cold and cough کا ویڈیو دیکھو estema کا ویڈیو دیکھو تینوں کو ملا کے استعمال کرو ٹھیک ہو جائے گا milk protein height بڑھانے medicine high بڑھانے کے لئے ویڈیو ہے میرے چینل پہ وہ دیکھ لیجئے چنی کور جی height بڑھانے والے کے بارے میں آپ سب سمجھ میں آجائے گا glutathion کے بارے میں میں 2-3 چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائے ہیں آپ جا کے ضرور دیکھیں glutathion by doctor education اس کے بارے میں جتنی جانکاری آپ کو ضرورت ہے وہ چلو 20 minute 20 minute ہوگے بھائی ساب پھر لوگ بھر سے دیکھتے نہیں بولتے سر اتتے لمبے لمبے کیوں کرتے ہو live ٹھیک ہے تو یہ کاٹ تے ہیں جو لوگ کے question رہے گئے ہیں وہ پہلے اپنا video like کر دیں share کر دیں اور doctor education faq چینل پہ آجائے ہم چیم بدن بعد آجائے دیں جو där